اور یہ اجازت ہو تو اسی ممبر سے ان پاکنڈیوں کو اعلان کریں اسی ممبر سے اعلان کریں تم اپنے اندر بیٹھ کر غوفے میں جو مارنے اور مرنے کی بات کرتے ہو میں اس ممبر سے کہتا ہوں ایک لومڑی اور ایک لومڑا وہ بھوکتے رہتے ہیں دیکھتے ہوں گے آپ اور پھر ہزاروں سیکیورٹی گارڈ کے بیچ میں گھومنا ارے مرد ہو تو مقابلہ کرو میں تنہا گھوم رہا ہوں پورے ہندوستان ہمارے پیچھے کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے ہمارے پیچھے کوئی ایسا سپورٹ بھی نہیں ہے بعض لوگ تلاش کرنے کے لئے میرے گھر تک آئے تھے کہ ان کو کون بیکنگ کر رہا ہے کون سی سیاسی پارٹی ان کے پیچھے ہے ہم نے کہا تو تمہاری ناک رکڑ جائے گی اور تم پتہ نہیں کر پاؤ گے کہ کون بیکنگ کر رہا ہے اس لیے کہ دھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپائے وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہم مؤمنین کی بیکنگ اور اگر سپورٹ کہیں سے ہوتا ہے تو گمبد خزرہ سے ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر ہم پوری دنیا میں تنہا چلتے ہیں الحمدللہ خوف نہیں ہوتا اس لیے کہ ظالموں ڈراؤ اسے جسے جینے کا شوق ہو موت سے ڈرانا جھیل سے ڈرانا پھانسی سے ڈرانا اسے ڈراؤ جسے جینے کا شوق ہے ہم تو روز رات یہ سوچ کر کے سوتے ہیں کہ کب ملک الموت آئے روح کبس کرے اور ہمارے نبی سے ہماری ملاقات کرائے میں شبِ غور بھی اسی گل سے ملاقات کی راہ عزیزانِ گرامی وقار میں بات کے کہہ رہا تھا آپ اپنا جوش تھوڑی دیر کے لئے خاموش رکھ رکھیں تھوڑی دیر کے لئے میں بات کے کہہ رہا تھا کہ ان کی اتنی طاقتوں کے ماتحت ہونے کے بعد لومڑی اور لومڑا چند کمروں کے اندر بیٹھ کر کے ویڈیو بنا کر وائرل کر کے مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرنے کی کوچی چھے اور ہیپوکریسی جو ڈیموکریسی ختم ہو کر ہیپوکریسی جو آئی یہ سارے مناظر کے بعد میں ان سے کہتا ہوں میں نے ایک کلپ سنی وہ لومڑی کہتی ہے اور ایک لومڑا کہتا ہے کہ ہم بیس لاکھ لوگوں کو ماریں گے اتنے مسلمانوں کا قتل کریں گے تو پھر ہمارے یہاں پر ہندو راشت قائم ہو جائے گا ظالموں تمہارے اندر اتنی حمدی نہیں مارنے مرنے کی بات پاکھنڈیوں سے ہو ہی نہیں سکتی کبھی وہ ہی نہیں سکتی ایک بات میں کہوں گا اگر مارنے اور مرنے کا شوق ہی ہے تو چلو میں بھی چلتا ہوں تم بھی چلو بارڈر پر کھڑے ہو جاتے ہیں بارڈر پر کھڑے ہوں گے اپنے دیش کی رکشہ کرتے ہیں اپنے دیش کی حفاظت کے لیے چلو بارڈر پر چلتے ہیں پھر دیکھا جائے گا کہ کتنی گولیوں تم کھاتے ہو کتنی ہم کھاتے ہیں اور میں اکیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز جس دن میرے ملک عزیز کی حفاظت کی بات آئے یا علماء بھی حاضر ہوں گے یا مجمع بھی حاضر اس لیے کہ اس ملک کو ہم نے خون جگر سے سیچا یہاں ہماری تاریخ موجود ہے عزیز آنِ گرامِ وقار ان آتنکیوں کے گلے میں اگر حکومت نے پتہ نہیں ڈالا تو یہ کتنی حکومتوں کو ہی نوچ کھائیں وہ دن بھی آئے گا جب یہی کتنی ان کے لیے بھاری پڑ جائیں گے یہی بھاری پڑ جائیں گے اندازہ کر لیں میرے عزیزو قارون شاید یہ سمجھتا ہے کہ پیسے کی ریل پیل سے میں سو سال جی لوں گا یہ شدادہ ہمانگی فیراؤن یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت کے بلبوتے پورے لوگوں کی گردنوں پر حکومت قائم کر لوں گا وہ تو بڑی طاقتیں تھی تمہاری حیثیت مچھر کے برابر بھی نہیں اور اکر حکومتیں کھلے آم یہ ساری باتیں کر رہی ہیں میرے عزیزو ایک تاریخ یہاں وہیسی بھی آئی تھی سو سال پہلے سو دیر سال پہلے اٹھارہ سو ستہون کی تاریخ جس کو انگریز آج بھی قدر کہتا ہے انگریز آج بھی قدر کہتا ہے اٹھارہ سو ستہون کی تاریخ میں انگریزوں کو بھی یہی نشا چڑھا تھا یہی نشا چڑھا تھا کہ ہم جو چاہے کر لیں گے قتل عام کریں گے مار ڈالیں گے اس وقت کفایت علی کافی ربطاللہ تعالیٰ علیہ کو فانسی پر چڑھایا تھا فانسی پر چڑھا کر کے جشن منائے تھے آٹھ دن تک کیوں کفایت علی کافی کو چڑھایا تھا جانتے ایک عالم ربانی کو اس لیے چڑھایا تھا کہ وہ بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع جمع ہوتا لوگ ان کے پیچھے دیوانوار گھونتے تو ایسے علمات ان کو کھلتے ہیں فانسی پر چڑھا کر کے آٹھ دن تک جشن منائے تھا لیکن خدای قانون انہیں معلوم نہیں تم ایک کفایت علی کافی کو جو یہ کہتا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا فانسی پر چڑھا کر کے تم نے یہ سوچا کہ ایک عاشق رسول کی زبان بند کر دیا اسے گردن سے الگ کر کے جسم کو الگ کر دیا اب امت تھنڈی ہو جائے گی یہ جماعت سو جائے گی لیکن مولا تعالیٰ کا احسان تو دیکھیں مراد آباد زیادہ دور نہیں ہے کفایت علی کافی کو یہاں فانسی پر چڑھا رہا ہے انگریز اور مولا پڑوس میں بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے زیادہ واصلہ نہ شہروں کا ہے نہ تاریخ کا ہے ایک عاشق رسول اگر تمہارے ہاتھوں فانسی پر چڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ایسا عاشق پیدا کیا جس نے کروڑوں دلوں میں یہ عشق بھر دیا کروں تیرے ناموں پہ جان فیدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں تم جتنے چراغ پجھاؤ گے مولا اتنے چراغ اور روشن فرمائے سبحان اللہ جس کو جس کو تم پکڑ کر کے قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہو یہ اسلام نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے نہ صبح قیامت تک مٹا تھا اللہ نے قرآن پاک فرمایا ہے مشرقین یہ چاہتے ہیں کہ اپنے موں کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں اور یہ ہو نہیں سکے گا اللہ اپنے چراغ کو روشن کر کے رہے گا کافر اگرچہ اس کو نا پسند کریں کافر اگرچہ اس کو نا پسند کریں میرے عزیزو بات صرف اتنی مجھے کرنی ہے تمہارا اپنا رول کیا ہونا چاہیے کیا یہی جوش کنارے جو ہم پندال میں بیٹھ کر کے کریں کیا ہماری یہی تقریریں جو جلسے تک رہے نہیں میرے عزیزو ہمارا لقب ایک مومن کا لقب یہ تھا کفن بردوش یہ سینے پر بلکہ اپنے کندے پر کفن لے کر کیا چلتا ہے اسے موت سے خوف نہیں ہے تو یہ خوف جب تمہارے سینے سے نکلے گا تو حق بولنے کی ہمت ادنی بڑتی چلی جائے زیادہ سے زیادہ تمہیں کس بات سے ڈرائے جاتا ہے فانسی سے یہ سب سے حیث سزائنہ ہے یا جیل سے یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی جیل کی سلاقوں پر جانے کے بعد بزرگوں نے لکھا بھی ہے کہ اے مومن گھبرانا نہیں اگر مصطفیٰ کے نام پر گیا ہے اگر نبی پاک کے نام پر گیا ہے تو اندر جانے کے بعد ہو سکتا ہے تیری ماں تیری بیوی تیرے بھائی دیکھنے نہ آئیں لیکن ایک رات ضرور آئے گی جب تاجدار مدینہ خود تشریف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی خوف نہیں رکھ رہے ہیں حضور کے انتظار میں ہم دن کاٹ لیں گے حضور کے انتظار میں ہم راتیں کاٹ لیں گے اور رئی بات فانسی کی اس کے متعلق بھی روایتیں موجود ہیں کہ جن جن غلاموں کو ظالموں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا یا فانسی پر چڑھایا پھندہ باد میں لگا چہرہ مصطفیٰ پہلے موجود وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے عزیز آنِ گرامِ وقال یہ دو تمنایں جس کے پاس ہیں پھر اسے کس بات کا خوف ہے موسیقی